بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نماز میں ایک خاص اتمینان اور سکون محسوس نہیں ہوتا نماز پڑھنے کے باوجود ہمارا ایک کنیکشن اور رابطہ اللہ کے ساتھ نہیں بن پاتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کی ایک بہت اہم وجہ اور اس کا حل بیان کریں گے انسان کی طرح نماز بھی ایک جسم رکھتا ہے اور ایک روح اور جس طرح انسانی جسم روح کے بغیر مردہ کہلاتی ہے بلکل اسی طرح ایک نماز اپنی روح کے بغیر یا تو نماز کا اثر انتہائی کم ہو جاتا ہے یا پھر نماز کا اثر بلکل ختم ہو جاتا ہے اور بعض اولیاء الہی یہاں تک فرماتے ہیں کہ بے روح نماز انسان کے قصاوت قلب کا سبب بنتی ہے اگر انسان بے روح نماز ادا کرے تو یہ باعث بنتی ہے کہ انسان کا دل آہستہ آہستہ سخت ہو جائے اور ہدایت سے دور ہو جائے اس صورت میں ہم ان دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں یا تو ہم بلکل نماز پڑھنا چھوڑ لیں جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں جسمانی اور روحانی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر ہم نماز کے روح کی طرف توجہ دینا چھوڑ کر دیں جس کے نتیجے میں انسان کی دنیا اور آخرت سور جائے گی اور انسان کا عقل یہ حکم کرتا ہے کہ انسان اس دوسرے راستے کو انتخاب کرے اور انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان دن بدن نماز کی روح سے قریب تر ہوتا جائے اور نماز کی روح کو بھی نماز کے جسم کے ساتھ انجام دے وہ نماز جس پر آیات اور روایات نے بہت زیادہ تحقید کی ہے اور جس کے بے شمار خوبصورت آثار بیان کیے گئے ہیں وہ نماز ہے جس میں جسم اور روح ایک ساتھ مکمل طور پر انجام پائے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعَقِيمُ السَّلَاةِ نماز کو قائم کرو لیکن اگر انسان نماز کو روح کے بغیر انجام دے تو در حقیقت انسان نماز کو قائم نہیں کرتا بلکہ صرف پڑھتا ہے نماز کا جسم نماز کے ظاہری آمار جیسے تکبیر، تشہود، رکوع، سجود نماز کو بلند یا آہستہ آواز میں پڑھنا تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا وغیرہ شامل ہے نماز کی روح حضورِ قلب ہے اور حضورِ قلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام حرکات و سکنات کی طرف متوجہ ہو اس کی توجہ اپنے تمام حرکات و سکنات کی طرف ہو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کس سے بات کر رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے وہ کون سا عمل انجام دے رہا ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں کوئی میری آواز اور میری بات کو سن رہا ہے میں کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ رکھنا اسے حضورِ قلب کہتے ہیں نماز میں انسان اس حقیقت کی طرف توجہ دے کہ انسان اپنے خالق اور مالک سے ہمکلام ہو رہا ہے اس ہستی کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے جو مکمل طور پر انسان کے وجود کا مالک ہے اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہے جو اس کا رازق بھی ہے اور اس کا مالک بھی اس کی زندگی اور موت اس سے وابستہ ہے وہ اللہ سے مخاطب ہے اور اللہ مکمل طور پر اس کی باتوں کو سن رہا ہے اور انسان کی یہ تمام تر توجہ انسان کو اللہ سے نزدیک کر دیتی ہے نماز میں حضور قلب کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز سے پہلے اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچے نماز سے چند پنٹ پہلے تیار ہو کر وضو کر کے سجادے پر بیٹھ جائے اور اللہ کے جلال و جمال اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرے اور اللہ کی اسماع و صفات کے بارے میں سوچ بیچار کرے اور غور و فکر کرے اس سے انسان کے حضور قلب میں اضافہ ہوتا ہے کہ انسان ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں پیش ہونی جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس توجہ کے حوالے سے پریکٹس کی حالت میں رہے اور جس قدر انسان اس توجہ کو دہرائے گا انسان کی توجہ اللہ کے حضور اتنی ہی زیادہ ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ